دھتیا میں نوالک کے ساتھ دشکرم کے بعد ہتیا کرنے کی معاملے میں یوک کو فانسی کی سجا سنائی گئی ہے یہ فیصلہ دھتیا کی دھتیا جلہ ایوم اترکت ستر نیادیش کی کوٹ میں سنائی گیا آروپی نوالک کا چچیرہ ماما لگتا ہے جس نے رشتے کو بھی تار تار کیا تھا دھتیا میں پاوسکو کوٹ نے نوالک سے ریپ کرنے والے آروپی ماما کو فانسی کی سجا سنائی ہے آروپی نے دشکرم کے بعد نو سال کی معصوم بچی کی ہتیا کی تھی کوٹ میں چلی دونوں پکشوں کی سنوائی کے بعد یہ ایتحاسی فیصلہ سنائی گیا پاکسو وشیش کوٹ کی جج رما جینت مطل نے آروپی چھترپال رابط کو فانسی کی سجا سنائی ہے آروپی پر اٹھارہ ہجار روپے کا ارتھ دنڈ بھی لگایا گیا ہے فیصلے کے سمعہ امرہ تک بچی کے ماتا پت بھی کوٹ میں موجود رہے آٹھ مائی 2022 اور نو مائی 2022 کی درمیانی راج جو تھی اس رات میں آروپی چھترپال راوت ایک شادی تھی بیواہ میں جس میں آروپی اور پیڑی دونوں لوگ پہنچے تھے اور دونوں لوگ رشتدار ہیں یہ آروپی پیڑی پیڑی بالکا کا ماما تھا اور جو پیڑی بالکا ہے وہ نو سالی کو اس کی آئیوں تھی یہ لوگ اپنے شادیوں پہنچے ہوئے تھے شادی میں رات میں سو گئے سب لوگ تو کچھ لوگ جگہ ہوئے تھے شادی میں کچھ لوگ سو رہے تھ تو ایک جگہ پر تین بچیاں سو رہی تھے تو پہلے آروپی گیا اس نے ایک بچی کو چھوہا سا بڑی تھی اس کو دیارہ سال کی آئیوں تھی اس کی وہ ہماری بٹنس بھی تھی اس میں تو اس کو لے کر یہ ہاتھ پکڑ کر لے گیا اور دوسرے کملے میں سنانے لگا تو اس کو وہاں پر سنانے کیلئے بولا لیکن جب وہ وہاں پر بچی اٹھ کر وہاں سے دوسری جگہ چلی گئی لیکن آروپی جب وہ بچی چلی گئی تو پہلے آروپی کا دھیان تھا کہ اس بچی کے ساتھ آفرات کر ہیں لیکن جب وہ بچی چلی گئی اور وہ اسے دوبارہ واپس آنے پر وہاں نہیں ملی تو اس نے دوسری بچی کو جو اسی کھٹیا پر لیٹی ہوئی تھی اس کو سوتے میں اٹھایا اپنے کندے پر ڈالا جو کی اس کی بھانجی بھی تھی مطلب رشتے میں اسے لے کر گیا اور بچی کو نربست کیا اس کے ساتھ بہلکار کیا اور بچی کے شریر پر کن انیس بارہ چھوٹے تھے اور ان بارہ چھوٹوں میں اس کے جو پرائیویٹ انگ پر جو چھوٹ تھی وہ بہت کمبھیر تھی اس کے علاوہ دلے پر جو ہڈی تھی وہ ہائی رائیڈ ہڈی ٹوٹ گئی تھی تو اس پرکار سے پولیس نے انیسٹیگیشن کیا کوئی چکشو درسی ساکشی نہیں تھا سارے کے سارے ساکش جو تھے پریشتی جن نے ساکشو پر نربا کرتے ہیں تھے اور پولیس دورہ جو بھی بیشنا کی گئی وہ بھی اچھی کی گئی اور ہمارے اور سے ابھیو جن کےوں سے ہمارے ڈی پیو ساپ شریر چطر ویدی جو دورہ اس کا پہل بھی کی گئی اور ان کے دورہ بہت اچھے ترک پرستود کیے گئے سارے ساکشو کو سمجھت پرکار سے پرستود کیا گیا اور ان کے کیے گئے ترکوں سے اور خاص کر آروپی کو دنڈ کے پرشن پر کی مطلب اس کو کون سا دنڈ دیا جانا چاہیے اس پر ہمارے سار نے بہت اچھا آرگومنٹ کیا اور اس پر پورٹ نے اس کو مانتے ہوئے آروپی کو مرتضرنے سے دنڈیب کیا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک بشلیش ہم کرتے ہیں ستے کا انویشان تخل نیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخل نیوز